کرناٹک کے وزیر داخلہ بس و راج بمائی نے بتایا کہ جمعہ کے روز پاپلر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی کے جرنل سیکریٹری انیس احمد کے خلاف ایف آئی آر داشت کیا گیا ہے انیس احمد نے اولال کے ایک ریلی میں مسلم تجارتداروں دکانداروں سے ایودیہ میں رام مندر کے تعمیر کے لیے کسی بھی قسم کا مالی مدد نہ دینے کی اپیل کیا اس مندر کو رام مندر نہیں بلکہ آر ایس ایس مندر بتایا اور اسے ترک کرنے کو کہا جیسے اینار سی کا کیا گیا جس طریقے سے اینار سی کو بائیکوٹ کیا تھا اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں اور دکان میں رام مندر کے لیے پیسے مانگنے کے لیے آئے ایک پیسہ بھی مت دیجئے دیں وہ اس لیے کیونکہ یہ رام کا مندر نہیں ہے یہ رام کا مندر نہیں ہے یہ آر ایس ایس کا مندر ہے جمرات کے روز منگلورو پولیس نے عوام میں تاثب برپا کرنے کے الزام میں پی ایف آئی کے خلاف دو ایف آئی آر درج کیا وہیں مرکزی پارلیمنٹ معاملاج کے وزیر پرلاہد جوشی نے انیس احمد کے بیان کو بچکانہ بتایا اور کہا کہ رام مندر اس ملک کے سبی سماج کا ہے اور اس کا فیصلہ عدالت عزمی نے کر دیا ہے ایسے میں ہمیں اس پر غلط بیانبازی نہیں کرنا چاہیے اس سے پہلے بھی کئی لیڈروں نے وزیر داخلہ سے پی ایف آئی پر پابندی آئید کرنے کی مانگ کر چکے ہیں